نسلہ ٹاور کی مصماری کے خلاف احتجاج رہائشی اور بلڈرز اسوسییشن عمارت کے باہر جمع اندر داخل ہونے کی کوشش پر پولیس سے چھرپیں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج شیلنگ رینجرز کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود تجوری ہائٹس مصمار نسلہ ٹاور کے تین فلورز گرا دیئے گئے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع عمارت کو نیچے سے گرانے کا فیشن کہاں سے آ گیا چیف جسٹس کا اس تفصار بلڈنگز گرانے کا یہی طریقہ اکار ہے کمیسٹر کراچی کا جواب عدالتی عظمہ کی الباری چاور پر تمام سرگرمیاں روکنے کی ہدایت فروخت پر بھی پابندی لگا دی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں نسلہ ٹاور کیس کی سمات جماعت اسلامی کے مقامی امیر کی بولنے کی کوشش آپ کون ہیں چیف جسٹس کا حافظ نیم و رہوان سے سوال یہاں سیاسی تقریر نہیں ہو سکتی تارف کرانے پر جسٹس گلزار احمد برہم روسٹرم سے ہٹنے کی ہدایت مریم نواز شاہد خاکان عباسی کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست خارج کوئی بھی جج ریٹائرمنٹ کے بعد عدلیہ کا حصہ نہیں رہتا ججز کو عوامی تنقید سے بھی استثناء حاصل نہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ اتر من اللہ کے ریمانس ہمیں فیشس کہنے والے خود دیس سے بھی بھر کر ہیں انہوں نے میڈیا میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی سب کچھا چٹھا سامنے آ گیا مریم نواز کس حیثیت سے فیصلے کرتی رہی ہیں وزیراعظم کا سوال پی ٹی آئی قیادت کے جلاس میں نون لیگ راہنما کی آڈیو کے معاملے پر بھی بحث کراچی میں مہنگائی سب سے زیادہ مافیاس سے کوئی ریایت نہیں ہوگی وزیراعظم کا خات کی قلت پر اظہار تشویش معاملہ سندھ حکومت کے ساتھ اٹھانے کی ہدایت عمران خان کے زیر صدارت پارٹی راہنماوں کا اجلاس ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ جگہ جگہ سندھ کے اندر مافیا ناکے لگا آگے بیٹھا ہوا ہے اور وہ عام آدمی کا جیب بھی کاٹ رہا ہے کسان کا بھی اتصال کر رہا ہے اس کا جواب جو ہے وہ سندھ حکومت کو دینا ہے مراد علی شاہ کی وزارتِ آلہ کے اندر جو حکومت قائم ہے اور بلاول ادھر ادھر بہت تنقید کرتے ہیں لیکن ان کو سندھ کے اندر اپنی حکومت کی جو ناہلی ہے وہ نظر نہیں آتی سندھ میں جگہ جگہ مافیا کے ناکے سبائی حکومت کسان دشمن پالیسیوں پر عمل پیرا نہرے توڑ کر وڈیروں کو پانی لیا چاہتا ہے وفاقی حکومت کاشکاروں کو بنیادی حقوق دلانے کے لیے ہر ممکن اقتعام اٹھائے گی وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب کی میڈیا سے گفت کرتے ہیں افوائیں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ روپیا جو ہے یہ ڈیو مانیٹائز ہو جائے گا اور یہ کہ جناب اس کے بیچ میں اور لوگوں میں تھوڑا سا پینک کرنے کے لیے کچھ ایسی چیز نہیں ہونے والی کوئی ایسی چیز ہم نہیں حرکت کریں گے جس سے کوئی مطلب کسی کانفیڈنس میں یہ ردہ بدل ہو سو میں سپیکلیٹرز کو صرف اتنا وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روپیا دوسری سائیڈ پہ جائے گا ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس کو دوسری سائیڈ پہ جائے گا اور جب جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی ملک کا اصل مسئلہ مہنگائی غریب اور لائر میڈل کلاس پس رہی ہے شوکر ترین کا اطراف منی بجٹ نہیں لارہے کوئی نیا ٹیکس بھی نہیں لگا رہے چھوٹ ضرور ختم کریں گے شوکر ترین کی کراچی میں گفتگو روپے کی قدر بہتر ہونے سے سٹا بازوں کو بہت مار پڑے گی مشیر خزانہ کی بوانی آرمی چیف جنرل کمرزاوید باجوا کا آرمی میڈیکل کور سینٹر ایبڈابارٹ کا دورہ ایم سی کی پہلی خاتون کرنل کمانڈنٹ لیفننٹ جنرل نکار جوہر کو بیجس لگائے سپا سالار کی یادگار شہدہ پر حاضری فاتحہ خوانی بھی کی خلاول بھٹو زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو تھرڈ ٹیئر ہے جو لوکل گورنمنٹس ہیں جو اس میں الیکٹڈ لوگ آئیں ان کو امپاور کیا جائے تاکہ وہ اپنی اپنی کانسلز میں ڈیلیور کریں اور اسی وجہ سے بل اور جو قانون بنایا ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں آپ کو برکا آپ کو بے دکا اپوزیشن کا احتیات seç سندھ اسمبلی میں بلدیاتی ترمیمی بل منجول اس پیکثلاف کا شور شرابہ سپی کر ڈائز کا گھیرا ہو شدید نارے بازی کے بعد ایوان سے وائک آؤٹ پورے صوبے کے سسٹم پر ڈاکا ڈالنے کی کوشش کی گئے کورنوی جمیر کی میڈیا ٹاپ چیئرمین یا میئر سب ہاتھ اٹھا کر ووٹ دیتے تھے اس میں انہوں نے اسے بھی سیکریٹ ووٹنگ کر دیئے تاکہ لوگوں کی فریغد و فرق کی جا سکے اس بل کو مسترد کرتے ہیں بلدیاتی ترمیمی بل کی اجلت پر منظوری دھانتلی کاغاس جمہوریت کا راہ کلاپنے والوں نے غیر جمہوری طرز عمل کا مظاہرہ کیا جماعت اسلامی کے عبد الرشید کی تنقید سن میں سیول ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے حسنین مرزا کا الزام نئے قانون میں آپوزیشن کی کئی تجاویز جامل سب کو سنا جائے گا ناصر شاہ کی یقین دہان ہم نے ان سب کو لکھا تھا بہت ساری سجیشنز ہم نے اس نئے جو قوانین بنائے ہیں جو نئے لوگ ہیں اس میں انکلوڈ کی ہیں یہ خود چاہتے تھے کہ یہاں پہ ٹاؤن سسٹم ہو اس ٹاؤن سسٹم کو دوبارہ لا رہے ہیں سن کی اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف متحد مختلف جماعتوں کے ارکان کی گورنر سن سے ملاقات نئے بلدیات بیل پر تحفظات کا اثار امران اسماعیل نے آئینی کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی شہباب شریف کا ڈسکا الیکشن چوری میں ملوث سفسروں اور عملے کے خلاف قانونی کارمائی کا مطالبہ پسے پردہ رہ کر دھانتلی کرانے والوں کو بے نکاب کیا جائے عوام کی رائے چوری کر کے ووٹ کی توہین کی گئی اپوزیشن لیڈر کا چیف الیکشن کمیشنر کو خرد اوڈیوز اینڈ ویڈیوز کی لیک کا دور ہے ہر گھنٹے ہر دن جوہے وہ نئی کہانی آ رہی ہے اور نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں بہت افسوس کے ساتھ اور بہتی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ملک کے عالی ترین اداروں کے عالی ترین لوگوں کی تمام یہ باتیں یہ لیکس آ رہی ہیں باہر پاکستان کے لیے لوگوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے یہ بہت ہی بڑا لمحہ فقریہ ہے دو سابق ججو کی کہانیاں سامنے آ چکی ہیں سورتحال ملک کے لیے ٹھیک نہیں قوم پر مایوسی کی کیفیت ہے عام آدمی کو انصافی نہیں مل رہا امیدیں دم توڑ رہی ہیں پی ایس پی چرمن مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹاک قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویس الاحی سے کورین سفیر کی ملقات باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سورتحال پر تفصیلی تباتلہ خیال دو طرفہ تاون بڑھانے پر بھی اتفاق پنجاب میں ائر ایمولین سرویس کے آغاز کی سمدی منظور رسکیو وان وان ٹو ٹو کی جانب سے ٹینر جاری کیا جائے گا وزیدی علیہ عثمان برزاہ کی کاروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب میں سموک کے ڈیرے لاہور میں مجموعی ائر کوالٹ انڈیکس تین سو اناسی تک پہنچ گیا شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا سورتحال کے تراروں کے لیے کامات نہ ہونے کے بھرا جنگی کے وار جاری پنجاب میں مزید چار مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے میں ایت سو سینتالیس کیسز رپورٹ راول پنجی میں سترہ اسامباد میں ساکھ شہری بخار میں مبتلا خیبر پفتون خواہ میں بھی پینتالیس افراد اسپطال داخل کرونا دم توڑنے لگا چوتھی لہر کی شدت میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شرعہ آشاریہ سات ایک فیصد تک گر گئی چوبیس گھنٹے کے دوران ساتھ امباد دو سو باون نئے مریض ریجسٹر ایفرکا میں دریافت ہونے والی کرونا کی نئے قسم یورپ پہنچ گئی بیل جیم میں پہلا کیسز سامنے آ گیا مسلس سے آنے والے شخص میں وائرس کی تشکیر کرونا کی نئے لہر کا خوف آدمی مارکٹ میں مندی بلیک فرائیڈے کے باوجود خریدار قائب امریکی خام تیل کے نرخ دس پیسد گر گئے گیورپی سٹاک مارکٹ دس پیسد گراؤت کا شکار ائرلائنز اور ٹریول گروپس کی شیئر ویلیو بھی ڈاؤن پوری دنیا میں بھارت کی سب کی ہندوستانی بیانیاں بری طرح پتنے لگا نام نہات ممبائی حملوں پر پروپاگینڈا کروڑ اور روپے کے اخراجات بھی کام نہ آئے کئی ماہ کی تیاری کے بعد گیورپی پارلمنٹ کے سامنے صرف بارہ افراد کا احتجاج موڈی سرکار کا ڈراما فلوپ ہو گیا ای ایو پارک فرنشپ فیڈریشن کے ٹریمن پر ویس ایک بار لوسر کا ردے عمل موسیقی